السلام علیکم دوستو پاکستانی کرٹیم والکپ 2019 پہ ان دو کلالیوں کی کمی محسوس کرے گا تفصیلات کی طرف بڑھنے سے پہلے اب تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ موجود بیل آئیکن کو بھی دبائیویں اور ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک اور شیئر کریں سابق چیپ سلیٹر اور اپنے دور کے بہترین لیفٹ آرم اسپینر اقبال قاسم کا کہنا ہے کہ پاکستانی کلالی والکپ کے دوران کاہلی یا افلت کا شکار نہ ہو کیونکہ ابھی ان کا حقیقی امتیان ہونا باقی ہے اقبال قاسم کا کہنا تھا کہ قومی ٹیم نے انگلین کے خلاق اچھی ویڈنگ کی تاہم بولنگ کی وجہ سے پاکستانیوں کو ناکامی کا سامنا کرنا پڑا جس میں زیادہ ترہات پاکستانی فرلنگا بھی تھا پاکستانی ٹیم کو یاد رکھنا چاہیے کہ اپنی غلطیوں سے سیکھتے ہوئے کسی بھی موقع پر ریلیکس نہیں ہونا چاہیے جیسے کہ ماضی میں بھی دیکھا جا چکا ہے سابق سپینر کا کہنا تھا کہ موجودہ ٹیم بہت اچھی دکھائی دے رہی ہے جسے بڑے ملچوں سے قبل ضروری مشک کا موقع بھی مل چکا ہے اور بابر ایدم کی اچھی پرفارمس کے علاوہ دیگر کلالی بھی ہمدگی سے کیل رہے ہیں تاہم کپتان سرفرات احمد کو چاہیے کہ وہ فرنٹ سے لیڈ کرتے ہوئے رنز اسکور کرنے کی کوشش کرے کیونکہ اس سے ٹیم کا اعتماد مزید بڑھ جائے گا ان کا کہنا تھا کہ قومی ٹیم عمر اکمل اور کامران اکمل جیسے بیٹسمنوں کی کمی محسوس کرے گا جو کسی بھی پوزیشن پر گل سکتے ہیں اور انہیں اچھا تجربہ بھی حاصل ہے اور اگر یہ سیلیکٹر ہوتے تو دونوں وہ کبھی نظر انداز نہ کرتے اقبال قاسم کے مطابق محمد اسنین میں حقیقی پاس بولول کی جلک محسوس ہوتی ہے لیکن وہ میگا ایونڈ کے لیے قدر نتجربہ کار ہے کیونکہ ہر ٹیم اس موقع پر بہترین پلئر چاہتی ہے اور اس پیلو کے پیش نظر انہیں کلانے کی جلدی نہیں کرنا چاہیے تھی تو دوستہ یہ تھی ہمار اکمل کامران اکمل اور اقبال قاسم کے حوالے سے کچھ اپ ڈیٹ امید کرتا آپ کو پسند آئی ہوگی دوستو امید کرتا آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی تو لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں بلسپورٹ اپ ڈیٹ کو اور ساتھ مجود بیل آئیکن کو دبائیے میری دعا ہے کہ میری آپ کی اور ہم سب کی ہر جائز مرات پھوری ہو میری نیو ویڈیو آنے تک آپ کا ہمارا ہم سب کا اللہ ہی حافظ اور نک اہبان ہو اس آمین